بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاو بھٹو نے کہا کہ آئین عدالت کے حوالے سے تقریباً دو دہائیوں سے ہماری جماعت کا مستقل موقف ایک ہی رہا ہے میرے قیادت میں ہر انتخابات میں منتخب ہونے والے نمائندوں کو عوام نے وفاقی آئین عدالت کے قیام کمینڈیٹ دیا گیا جس میں سب کے مصابی نمائندگی ہو چیئرمن پیپس پارٹی بلاو بھٹو زداری کا کہنا تھا کہ آئین عدالت کے لئے موجودہ مخالفت ذاتی پسند و ناپسند یا موجودہ سیاسی حالات کی بنیاد پر ہے آج کی کئی محالفین ماضی میں وفاقی آئین عدالت کی حمایت کر چکے ہیں وزرعالہ پنجاب مریم نواز نے گلپرگ میں نیچی کالج کی طلبہ سے مبہینہ زیادتی کیس کے واقعے کی تحقیقات کے لئے آلہ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی لاہور میں طلبہ سے مبہینہ زیادتی کی تحقیقات کے لئے وزرعالہ پنجاب مریم نواز کی جانب سے کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا گیا جو 48 کھنٹوں میں تحقیقات کر کے وزرعالہ کو ریپورٹ پیش کرے گی نوٹیفیکیشن کے مطابق 6 رکنی کمیٹی چیف سیکٹری پنجاب کی سربراہی میں کام کرے گی جبکہ سیکٹری داخلہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سیکٹری ہائر ایڈوکیشن سیکٹری سپیشل ایڈوکیشن سیکٹری سپیشلائز ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ہیلتھ کمیٹی کے ممبر ہوں گے حکام کے مطابق کمیٹی اپنی مدد کے لئے کسی اور کو بھی ممبر بنا سکتی ہے کمیٹی طلبہ سے وینہ زیادتی کے حوالے سے شواہد اکٹھے کرے گی جس میں کالج کے طالبات اس آجزہ اور انتظامیہ کے بیانات بھی ریکارڈ کرے گی حکام کا پتانہ ہے کہ کمیٹی کالج انتظامیہ کا فوری رسپونس اور پولیس کے معاملے سے نمٹنے سمیت تمام پہنو کا جائزہ لے گی نیوز سٹوڈیو سے فیلوک تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے 26 نیوز موسیقی